سلام میری فرینڈز ہم ٹی وی کا ڈراما سیل سب بات اپنی اختتام کے جانب تیزی سے پڑھ رہا ہے جس کی کاسٹ میں ماؤرہ حسین اور سارا خان جیسے منجھے ہوئے آرٹس نے بہترین پرفارمس کا مظاہرہ کیا اس کی لاسٹ اپیزور کا سب کو بھیجینے سے انتظار ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا میرال دوسری شادی کر پائیں گی کیا حسن کو عاطف اور میرال کی کی گئی سازشوں کا پتہ لگ سکے گا اور کیا انعیہ حسن کو معاف کر دے گی اگر آپ کے ذہن میں یہ سب سوالات ہیں تو جوابات جاننے کیلئے ہم تم ڈراما چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے بٹن کو مت دبانا پھولیں کیونکہ ہم تم ڈراما آپ کے انلائے گا پاکستان کی بہترین ڈراموں کے پروموس، چیزرز اور مکمل کہانی آپ نے دیکھا کہ انعیہ کے بہت سیاستشان نے اسے ایک پروموشن لیٹر دیا ہے اور دبے لفظوں میں دوستی کی پیش کرش بھی کر دی یہ پروموشن لیٹر یقین کچھ ایسی شرائط پر مبنی ہوگا جو انعیہ کے لئے کابلے قبول نہیں ہوں گی اور وہ یہ جوپ سے استیفہ دے دے گی دوسری طرف میرال جس اپنی دولت اور خوبصورتی پر بے پنہ گھومنٹ ہے کھولانے لے جا رہی ہے ہارس سے اور علی سے جا رہی ہے شادی کرنے علی میرال کو لے کر گاڑی میں ایک سفر کے دوران کہتا ہے کہ میرال نے ہارس کو شیٹ اپ کال دے کر بہت ہی اچھا کیا اور وہ اپنی شادی کو لے کر بہت ہی ایکسائیٹڈ ہے اور وہ میرال سے شادی کی ڈیٹس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے لیکن یہی پر میرال کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور وہ شاید عمر پھر کے لیے چلنے سے معذور ہو جائے اب میرال کو اپنی بیچارگی دے کر احساس ہوگا کہ اس نے اپنے پیارے رشتوں کے ساتھ کس قدر برا سلوک کیا نہ صرف اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کیا بلکہ اپنے بھائی کی گھر کو بھی اجار دیا ان تک علیف کے شدید ترین لمحات میں علی میرال کا ساتھ چھوڑ دے گا اس طرح سے ایک معذور لڑکی کے ساتھ عمر بھر کا ساتھ نبھا سکتا ہے اور ہارس ایسے میں آگے پڑھ کے میرال کا ہاتھ تھام لے گا تب میرال کے اندر یہ احساس گناہ شدت سے جاگے گا اور وہ ہارس سے بھی معافی مانگ گی اور ہو سکتا ہے کہ میرال کا عاطف سے کسی بات میں چھگڑا ہوں اور عاطف اپنا بدلہ لینے کے لئے حسن کو جا کر سب کو ساف ساف بتا دے کہ کیسے اس نے پیسے کی لالش میں آ کر میرال کی کہنے پھر انعیہ پر الزام لگائے تحمت لگائی یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میرال اپنی احساس ندامت کے سبب حسن کو سب کو ساف ساف بتا دے اور یہ بھی بتائے کہ تمہارا ایک بیٹا بھی ہے حسن سجائی کا جان کر اپنی اولاد کا سن کر رہ نہیں پائے گا اور انعیہ کے گھر جا کے شدید شرم اندگی سے اسے معافی مانگ گا اور کہے گا کہ کیا میرے لئے معافی کی کوئی گھنجائش ہے انعیہ روتے ہوئے کہے گی کہ میں اپنے آپ کو یقین دلا چکی ہوں کہ میری زندگی کی کہانی سے تم نکل چکے ہو انعیہ کا انکار اور غصہ اپنی جگہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے حسن کے پاس بھی کہنے کو کچھ نہیں ہے اب سوائے شرم اندگی کے فرید صاحب اپنے اولاد کی بے جارکی دیکھ کر ان کے ٹوٹے ہوئے گھر اور اجڑے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ دھیروں دولت دیکھ کر پھر وہ اپنے اولاد کی خوشیاں نہیں خرید سکتے کیونکہ پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی ہر انسان کی خوشی دوسرے انسان کی عزت کرنے اور ویلیوز کا پاس کرنے میں ہوتی ہے وہ اپنی دولت سے نہ تو صحت خرید کا میرال کو ٹھیک کر سکتے ہیں نہ ہی حسن کے دل کی بچانی کو ختم کر سکتے ہیں اس احساس کے ساتھ فرید صاحب انعیہ سے معافی مانگیں گے اور کہیں گے کہ وہ حسن کو بھی معاف کر دیں کیونکہ یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہوا ہے کاش وہ اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک طریقے سے کر دیں انعیہ کی ماں کے سمجھانے پر انعیہ واپس اپنے گھر آ جائے گی میرال کا سارا غرور خاک میں مل چکا ہے انعیہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گی اور سب کو معاف کر دے گی دوسرہ حارس معذوری کے باوجود بھی میرال کے ساتھ ہوگا اب میرال کو احساس ہوگا کہ حارس اس سے بے لوس محبت کرتا ہے اور اس نے حارس کے محبت کی کبھی قدر نہیں کی یوں اس بے ترین ڈرامے کی ہپی اینڈنگ ہوگی یہ ڈراما اپنے اختتام کے ساتھ بہت سے سبق بھی چھوڑ جائے گا کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا اور غرور کا سر خاک میں ملتا ہے رات جتنی بھی تاریخ کیوں نہ ہو سویرہ ہو کر ہی رہتا ہے اپنے کومنٹس میں ہمیں یہ ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ڈرامے کی پریڈکٹڈ اینڈ کیسا لگا ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ ہنے کے پان